اسلام علیکم فرنس جی فرنس آج آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا گول سیڈی میں اور چکوڑ سیڈی میں ریڈ کا کیا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے کون سامنی ٹیٹر لگانا اچھا ہوتا ہے کون سی چیز لگائیں تو زیادہ بہتر ہے تو ویڈیو گلاس تک دیکھنا تاکہ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ اس کی سمجھا سکے کوشش کروں گا آپ کو سٹیپ بے سٹیپ اس کی بارے میں دیٹیل وغیرہ بتاؤں تو اس کو شروع کرتے ہیں یہ جیسے کی آپ سامنے سیڈی دیکھ لگی نظر آ رہے ہیں یہ چکوڑ پائپ میں ہم نے لگائی ہے ڈیڈ انچ پر ڈیڈ انچ پر چکوڑ پائپ ہم نے استعمال کیا اوپر نیچے جو تین پائپ ہیں وہ پون انچ پر پون انچ کی ہیں تو جو پلر ہیں پلر بھی ہم نے ڈیڈ انچ پر ڈیڈ انچ کی استعمال کی ہیں اور جیسے کہ ماسٹر پلیڈ ہم نے تین انچ پر تین انچ کا استعمال کیا ہے i think goal pipe کے ساتھ کی ہے تقریباً یہ اس میں جو پلر وہ بھی تین انچ کا goal pipe میں بھی جو goal cd تو کی 됐는데 پلر تین انچ کا ہوتا ہے استعمال main master باقی جو ہوتا ہے وہ دونچ کا ہوتا ہے goal میں پلر بھی دونچ کا ہوتا ہے goal میں جیسے کہ ہم نے اس کا تین انچ میں ڈیڈ انچ میں لگایا ڈاپ والا pipe اور پلر بھی ڈیڈ انچ میں لگائیں ہیں جو master flaw وہ تین انچ میں استعمال کیا ہے ہی اپنی ایک اس کی زیادہ مزہ کے خوبصورتی ہے گول سے تو اس کے جو پائپ ہیں آپ بریک والے جو ہم نے تین لگائیں یہ پوننچ بھی پوننچ کے آپ اس میں آدھنچ بھی آدھنچ کے لگا سکتے ہیں یا ایک انچ بھی آدھنچ کے استعمال کر سکتے ہیں مثلا کہ ایک انچ بھی آدھنچ کا چپٹی پائپ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا آدھنچ بھی آدھنچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو باقی اس کے جو ہم نے پلر لگائے ہیں وہ دو سٹرپ چھوڑ کے ایک پلر لگا ہے جیسے ہم سیڈی میں استعمال ہوتا ہے ہر دو سٹب چھوڑ کے پلر پلر لگا گیا پھر دو سٹب چھوڑ کے پلر تو ٹاپ والا ہم نے وہ ڈیڈ انچ کے استعمال کی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب اس کی ریڈ کی بات کرتے ہیں اس کا ریڈ جو ہوتا ہے چگور پائپ میں گول سے تھوڑا سب زیادہ ہوتا ہے کاشری کیونکہ اس کا میں مٹیل زیادہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور لگانے میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے مثلا کہ یہ اس لئے ریڈیس کا زیادہ ہے آپ کو جسے کے گول پائپ ہے walks aka دنے ہزار پیسے لے کے پند نہ دنہ سن روپ تاک اس کا ریڈ ہوتا ملwashہ مسلا کے اس میں تو تین پائپ لوگوں گو آرہے ہیں چار پائپ لوگوں گو آرہے ہیں Nik açwor پائپ کون سی گیج لوگوں گو آرہے سités اس کے حساب سے ہوتا ہے جیسے کے اپ اس میں جو گوڑ پائپ ہے اس میں آپ کو اس میںphoria جو ہوتاں گیج کے حساب ہوتا ہے پائپ کس صاحب ہوتا ہے آپ نے تین پائپ استعمال کرانے ہیں چار پائپ استعمال کرانے ہیں اس کے بعد اس کی جو ریٹ اپ گول پائپ کو جو ریٹ اپ پندرہ سو روپے سے لے کے پچیس سو روپے تک فٹ ہوتا ہے اس میں آپ نے گیج کی اوپر آ جاتا ہے یہ گیج گوش استعمال کر رہی ہیں ٹھیک ہو گیا تو وہ آج دی وہ چیزہ لے کے تھوڑا سی ریڈس کے زیادہ تو تک کہ اگر آپ نارمل سی جو عام ہم گول میں لگاتے ہیں بارہ تیرہ سو روپے فٹ ہے تو اگر آپ یہ والی لگائیں گے تو یہ آپ کو تیبین اٹھارہ سو روپے تک اٹھارہ سو سے دوزار روپے تک فٹ میں پڑے گی رنگ فٹ میں یہ جو سیڈی ہوتی ہے اس کی رنگ فٹ میں پمائش آتی ہے مثلا کہ جتنے فٹ ہوگی آپ اس سیدہ ٹاپ کی پمائش لی جائے گی جتنا ٹاپ لگا ہوگا جس جس اینگل میں اس لئے اینگل میں پمائش ہوگی تو جتنا ہوگا ٹاپ اتنی ہی آپ کی اس میں کا ریٹ ہوگا گول کا بھی یہی ریٹ یہی سیم چیز ہے اور چگور میں میں لگائیں گے اس کے بھی یہی سیم طریقہ ہے پمائش لینے کا تو تقریبا وہ ہزار سے پندرہ سو روپے تک ہوتا ہے ریٹ گول کا اور جو چگور کا وہ پندرہ سو سے لے کے پچیس سو روپے تک ریٹ ہوتا ہے تو کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس بوک میں جو بتا سکتے ہیں میں ان کو بتا دوں گا اس میں ٹیٹیل کے ساتھ یہاں جب میرے نیچے نمبر شو ہو رہا ہے مجھے اس نمبر پر میسیج کریں تو آپ کو بتا سکیں گے باقی جو ہم سٹیڈیو گیا جہاں اپنا لوے کا جہاں ویلڈنگ کے یہ سٹینل سٹیڈیو کا کام کرتے ہیں راولپنڈی اور سلامبات کے ایڈیا میں کرتے ہیں اگر کسی بھائی کو کام کروانا ہو تو نیچے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ ان کا کام اچھا ہوگا تو مضبوط ہوگا بس یہ آج کے لیے اتنی تھا اللہ حافظ